وزیرالہ پنجاب انٹرنشیپ پروگرام کے شرکہ کا پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ بی جی پی آر افسران کی سربراہی میں تیس میڈیا سٹیڈیز کے انٹرنز وفت کا حصہ تھے ڈولفن اہلکار نے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا آدل نے پچاسی کلو گرام کیٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی بابا گروہ نانک دیو جی کے جنم دین کی تقریبات کا پر امن اختتام ڈی پی ننکانہ سید خالد حمدانی نے سکھ یاتریوں کو ریلوی سٹیشن سے رخصد کیا اور حضرو پولیس اٹک کی کارروائی معصوم بچی کو اغوا کرنے والے ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار بچی کو بازیاب کروا لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزراللہ پنجاب انٹرنشیپ پروگرام کے شرکہ نے پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی کا مطالعہ تھی دورہ کیا ڈی جی پی آر افسران کی سربراہی میں تیس میڈیا سٹیڈیز کے انٹرنز وفت کا حصہ تھے تفصیلات اس رپورٹ پہ وزراللہ پنجاب انٹرنشیپ پروگرام کے شرکہ کو مطالعہ تھی دورے کے دوران ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیح گندل نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی طلبہ کو عوامی اگاہی کمپینز میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے بتایا گیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق انٹیگریٹڈ ون فائف سسٹم کی بدولت پولیس رسپانس ٹائم میں نمائیہ بہتری آئی ہے انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لیوہ حادثات میں تنتالیس فیصد کمی واقعہ ہوئی جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا ڈیپٹی ڈائریکٹرز ڈی جی بی آر کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلقات عامہ نوجوانوں کو پریکٹیکل انٹرنشپ کے ذریعے مارکٹ کا بہترین تجربہ فراہم کر رہا ہے ہمارے لوگ جو میڈیا کو دیکھ کے اخبار کو پڑھ کے جو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید پاکستان یا لاہور سیف نہیں ہے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی موجود ہے وفت کے شرکا نے کہا کہ سیف سیٹیز ٹیم کی پیشاورانہ قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں ایچ لان کے آنے کے بعد سے جو لوگ رولز کی وائلیشن کرتے تھے وہ بہت کم ہوگی اب لوگ کا پتہ اگر ہم نے رولز کی وائلیشن کی تو ظاہری بات ہمیں جرمانہ دینا پڑے گا یہاں پہ آکے میں نے دیکھا ہے کہ مطلب میں نے پاکستان کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھا ہے پبلک کی سیفٹی سکیورٹی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہر طرح سے مجھے لگتا ہے اب ہم سیف ہیں طلبہ کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز نے جہاں پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں نمائی کردار ادا کیا وہیں چوبیس گھنٹے کیمروں کی سرویلنس کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں ڈالفن اہلکار نے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا آدل نے پچاسی کلو گرام کٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی ہے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں پنجاب سپورٹس بورڈ کے زیر احتمام پنجاب سیڈیے میں منعقد کیا گئے تھے ایس پی ڈالفن توقیر نعیم نے مقابلہ جیتنے والے اہلکار آدل سے ملاقات کی اور نقد انام اور تعریفی اسناس سے نوازا ایس پی ڈالفن توقیر نعیم کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد فورٹس کو ذہنی اور جسمانی طور پر ہشاش پشاش رکھتا ہے بابا گروہ نانک دیو جی کے جنمدین کی تقریبات کا پر امن اختتام ڈیپی ننکانہ سید خالد حمدانی نے سکھ یاتریوں کو ریل سٹیشن سے رخصت کیا سکھ یاتریوں نے فول پروف سیکیورٹی کی فرامی پر ننکانہ پولیس کی دن رات خدمات کو سراتے ہوئے ڈیپی ننکانہ کا شکریہ ادا کیا ڈیپی ننکانہ نے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ سکھیاتریوں کو نیک تمناوں کے ساتھ رخصت کیا گجرانوالا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کار چور گرفتار کر لیا ہے تھانا کلا دیدار سنگھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کار چور گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزم سے ایک کروڑ مالیت کی تین عدد کاریں برامت کر لی گئی ہیں ملزم رنٹ پر گاڑیاں لے کر آگے فروخت کرتا تھا گرفتار ملزم کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے ملتان پولیستانہ بہاودین ذکریہ نے ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب عارف ندیم گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے برامت ہونے والے مال میں کل چار لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروکہ جس میں چار موٹر سائیکل، ایک لاکھ روپے نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والی پسٹول بما گولیاں شامل ہیں ملزمان سے روبری اور ڈکیتی کے ساتھ سے زائد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں جبکہ ملزمان بیس سے زائد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں حضروں پولیس اٹک کی کارروائی، معصوم بچی کو اغوا کرنے والے ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے حضروں کی رہائشی تیرہ سالہ بچی کو سکول جاتے ہوئے ملزم احران اور نوید احمد نے رکشے سے اغوا کیا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بچی کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے واقعے کی تلا ملتے ہی پولیس ٹیمز نے فوری رسپونس کیا اور قلیل وقت میں ملزمان کو گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کروا لیا ہے واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے ملزمان کے خلاف تھانہ حضروں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک ہی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز